اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی رمضان کے حوالے سے سب سے بیسٹ اور آسان مانڈا پٹی بنانے کی ریسپی جس کو بنانے کے بعد اس کو کٹنگ کر کے سموسا پٹی رول پٹی یا پھر پاپڑی کا نام دے دیا جاتے ہیں تو رمضان المبارک سے پہلے آپ یہ سموسا پٹی رول پٹی یا پھر پاپڑی بنا کر تیار کر لیں تاکہ آپ کو رمضان میں مشکل نہ ہو تو چلیے زبردسی مانڈا پٹی کی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے مانڈا پٹی کے لیے ہم نے آٹا گون لینا ہے پانسو گرام یہاں پر میں نے میدہ لیا ہے میدے کو پہلے چھان لیا تھا آپ زیادہ مقدار میں بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ کا بھی بنا سکتے ہیں اور اس سے سمپل اس کے اندر ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالنا نمک ڈال کر اس کو مکس کر دینا ہے اور پھر نارمل پانی اس کے اندر تھوڑا سا ڈال کر ہم نے اس کو گون لینا ہے آپ نے سارا پانی نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آپ نے پورے آٹے کو اچھے سے سمیٹ لینا ہے اس طرح سے جب تمام آٹا اچھے سے اس طرح سے مکس ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے کام کرنا ہے تقریباً 3 سے 4 چم ملٹی گھی ڈال دیں گے اس کے اندر اور یہاں پر یہ گھی ڈالنے کے بعد اب یہاں پر ہم نے اس کو اس طرح سے اچھے سے گون لینا ہے یہاں پر تھوڑا سی محنت کرنی ہے آپ نے بہت اچھے سے اس کو اس طرح سے مکی لگا کر گون لینا ہے اتنا کہ اس کے اندر جو گھی ڈالنا ہے وہ اچھے سے جزب ہو جائے یہاں پر اس کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو اب ہم اس طرح سے سمیٹ کر اس کے اوپر ہلکا سا آئی لگا کر اس کو کور کر کے تقریباً ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھیں گے پندرہ منٹ کے بعد دیکھیں اس کے ہم پیڑے بنا لیں گے آپ نے یہاں پر بڑے سائز کے یا پھر چھوٹے پیڑے نہیں بنانے آپ نے میڈیم سائز کے پیڑے تیار کر لینے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آپ میں نے تمام پیڑے تیار کر لی ہیں اس کو دھاپ کر سائز پر ادھیں گے ایک پیڑے کو دیکھیں اس طرح سے میڈیم سی روٹی بیل لیں گے آپ بھی دیکھیں یہاں پر آسان طریقہ اس کا بنانے کا یہی ہے کہ آپ یہاں پر چھے پیڑوں کی اس طرح سے چھے روٹیاں بیل کر رکھ لیں اس کے بعد دیکھیں اس طرح سے بریش کی مدد سے اس کے پر گھی لگائیں گے آپ نے یہاں پر اوئل کا استعمال نہیں کرنا گھی کو ہلکا سا میٹ کر لیں اور اس طرح سے گھی آپ بریش کی مدد سے تمام روٹیوں پر لگا دیں آپ نے پانچ روٹیوں پر گھی لگا دینا ہے ایک روٹی پر نہیں اس کے پر میدار ڈسٹ کر دیں گے اور ایک روٹی کے اوپر دوسری روٹی رکھتے ہوئے تمام روٹیوں کو اس طرح سے ایک دوسری کے اوپر سیٹ کر دیں گے اب جس روٹی پر ہم نے گھی نہیں لگایا تھا اس کو ہم نے سب سے اوپر رکھنا ہے اب اس کو ہلکا سا پریس کر کے اس کے پر میدار ڈال کرنا بیلن کے مطلب سے اس کو بیل لیں گے اس کی بڑی سی روٹی آپ نے ایک ہی سائز میں بیل لینی ہے اس طریقے سے اور یہاں پر دیکھیں جتنا آپ کا سائز میں توا ہے اتنی ہی آپ نے روٹی بیل لینی ہے تو یہاں پر دیکھیں بڑی سی روٹی بیل لینے کے بعد توا کے اوپر ڈال دیں گے اور آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے توا کو آپ نے یہاں پر فل گرم نہیں کرنا آپ نے بلکل لو آنچ پر توا کو گرم کر لینا ہے یہ تقریباً 20 سے 30 سیکنڈ تک آپ نے ایک سائٹ سے اس کو روٹی کو بنا لینا ہے اس کے بعد دیکھیں اس طرح سے اس کے اوپر آسانی کے ساتھ یہ شیٹ ایلادہ ہو جائے گی دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہم نے اس کے اوپر گھی لگایا تھا اس کی وجہ سے دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ ہماری یہ مانڈا پٹی بن کر تیار ہو رہی ہے تو آپ نے اس طرح سے ایک سائٹ سے یہ پٹی اتارنے کے بعد آپ نے سائٹ کو چینج کر دینا ہے پھر دوسری سائٹ سے آپ نے اس طریقے سے اس کو اتار لینا ہے دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ ہماری یہ زبردستی مانڈا پٹی کی شیٹس ریڈی ہو گئی ہیں تو اسی طرح سے باقی کی تمام ہم یہ مانڈا پٹی تیار کر لیں گے دیکھیں بہت ہی پتلی سی اس کی یہ ایک مانڈا پٹی تیار ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو تمام پیڑی ہم نے بنا کر رکھے تھے اس کو سیم اسی طرح سے اس کی چھے وی روٹیاں بیل کر چھوٹے سائز کی اس کے اوپر گھی لگا کر اوپر نیچے رکھ کر تب ایک اوپر اس کو آپ کو اس کی زبردستی مانڈا پٹی تیار کر لیں اب سموسا پٹی کے لیے ریکٹینگل شیپ بنانی ہوتی ہے تو سائز اس کا تین انچ اس کی چڑائی ہوتی ہے نو دس گیارہ یا پھر بارہ انچ اس کی لمبائی تب ہی پرفیکٹ سموسا پٹی بن کر تیار ہوتی ہے دیکھیں اس طرح سے اس کو فولڈ کر کے جو بھی آپ اس کی فیلنگ بنائیں تو آپ اس طرح سے اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو اس طرح سے فولڈ کر دیں تو آپ کا یہ پرفیکٹ زبردست سموسا پٹی یہ بن کر تیار ہوگی اس کے بعد جو اس کے کنارے بچے تھے اس کو ہم نے زائے نہیں کرنا اس طرح سے چوری سے اس کو کٹ کر لیں گے اور دیکھیں اس طرح سے کٹنے کے بعد آپ کی یہ زبردستی پاپٹی تیار ہو جائے گی یہ بہت ہی زبردست سرکے سے بن کر تیار ہو جاتی ہے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ بنا کر فرائی کر لیں اور اس کو آپ چاٹ کے پر ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں اب رول پٹی بنانے کے لیے آپ گول بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن رول بنانے کے لیے اس کو سکوائر شیپ میں کٹ کرنا ہوتا ہے چوٹے سائز کے رول بنائیں تو آپ سکس بائے سکس سکوائر شیپ میں کٹ کر لیں میڈیم سائز میں ایٹ بائی ایٹ سکوائر شیپ میں کٹ کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو بڑے سائز میں رول بنائیں تو آپ نے اس کو نو دس یا پھر گیارہ سکوائر شیپ میں کٹ کر لینا ہے اس طرح سے دیکھیں پرفیکٹ سے ہمارا رول بن کر تیار ہوگا تو لیجئے پرفیکٹ طریقے سے ہماری یہ پاپڑی سموسا پٹی رول پٹی بن کر تیار ہوئی ہے بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے رول پٹی سموسا پٹی بنانے کا تو رمضان سے پہلی ہی آپ اس کی تیاری کر لیں اس کو بنا کر رکھ لیں اور اس طرح سے دیکھیں آپ اس کو پلاسٹک شیٹ میں کور کر کے رکھ لیں دو ہفتوں کے لیے یہ بلکل بھی خواب نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری ایمانڈا پٹی کی رول پٹی سموسا پٹی کی ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ساتھ میں آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ